دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنگل میں بہت سے درخت موجود ہوتے ہیں اور سب درخت ایک ہی قسم کے نہیں ہوتے ان میں سے کچھ ایسے درخت بھی موجود ہوتے ہیں جن کو درختوں کے بوم بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ ٹری بوم جنگل کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے نہ صرف پودوں بلکہ وہاں کے رہنے والے جانوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور بہت سے قیمتی جانوروں اور پودوں کو ناپید بھی کر دیتے ہیں جنگل کے ان درختوں سے نہ صرف انسانیت بلکہ محولیات خاص طور پر کیلی فانیاں ایمازون اور آسٹیلیا جیسے علاقوں میں ہر دم خطرہ رہتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں یہ درخت جنگل میں آگ خود لگا دیتے ہیں کیا وہاں کوئی بھوت رہتے ہیں جو اس آگ کو لگا دیتے ہیں یا خود جانور اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے وہ آگ لگاتے ہیں اور آخر اس جناتی آگ کو کیسے لگا جا سکتا ہے اور نئی ٹکنالوجی اس آگ سے کیسے آسانی سے قابو پا سکتی ہے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ آگ آخر لگتی کیوں ہے دوستو آگ لگنے کے لیے سب سے اہم چیزیں جو چاہیے ہوتی ہیں وہ ہیں فیول، اکسیجن اور ہیٹ آخرین اسے فائر ٹرائنگل کا نام دیتے ہیں اور جنگل میں فیول تو لکڑی کی شکل میں وافر مقدار میں موجود ہی ہوتا ہے اور دوسرا اکسیجن اور یہ تو ہماری ماحول میں اکیس پرسنٹ قدرتی طور پر موجود ہی ہے پر آگے جانے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ جنگل میں آگ لگنے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں جنگل میں آگ لگنے کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں آتش فیشان کا پھٹنا یا اسمانی بجلی اور جنگل میں کچھ ایسے درخت بھی موجود ہوتے ہیں جو ایک آرگینک کمپاؤنڈ کو خارج کرتے ہیں اور یہ آرگینک کمپاؤنڈ بھی آگ لگنے کا سبب بنتے ہیں جیسے ہی سورج کی روشنی ان کمپاؤنڈ پر پڑتی ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں اور ہیٹ کی وجہ سے وہ آسانی سے شولہ پکڑ لیتے ہیں چھوٹی سی آگ سے بہت بڑی آگ کا سبب بنتے ہیں دوستو ایٹی پرسنٹ فورس فائرز انسانی حکمت عملی کی وجہ سے ہی لگتی ہیں انیس سو ستاسی میں چائنہ کے صوبے ہلنگ جونگ میں لگنے والی آگ جو دنیا کی سب سے بڑی سمجھی جانے والی آگ ہے جسے بلیک ڈریکن فائر کا نام دیا گیا ہے تقریباً ایک مہینے سے بھی زیادہ لگنے والی یہ آگ جس سے اٹھارہ میلین ایکر رکبے پر پھیلے جنگلات اور تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ لوگ اس سے بے گر ہوئے بات کی تحقیق سے پتا چلا کہ یہ آگ ایکسیڈنٹلی فورسٹ ورکر کے برش کٹر میں اسے گیس کی لیکٹ کیورہ سے ہوئی جنگل کی آگ کو ختم کرنے کے لیے بہت سی ٹیکنیکز ہیں جن میں فائر بریک ٹیکنیک یا فائر فائٹرز کا بہت سارا پانے لے کر آگ لگنے والی جگہ پر پھینک دینا ویسے تو فائر ایکسٹنگچرز بھی جن میں کاربن ڈائیکسائیڈ یوز ہوتی ہے وہ بھی آگ بچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں پر جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے وہ بہت سی نئر ٹیکنالوجیز بنا رہا ہے آج ہم ایک ایسی ہی ٹیکنالوجی کا ذکر کریں گے جس نے ہمیں پانی اور کاربن ڈائیکسائیڈ جیسے مشکل ترین فائر ایکسٹنگچرز سے نجات دے دی ہے پر اس سے بہلے دل کے گہرائیوں سے لیب لیب میں خوش آمدید ایک جدید ترین طریقہ جو جنگلاتی زندگیوں کو بچانے اور جنگلات کی حفاظت کے لیے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے مدد سے بنایا گیا ہے اس انقلابی جدید طریقے کا نام ہے اکوسٹک فائر ایکسٹنگچرز یہ اکوسٹک فائر ایکسٹنگچرز سائنڈ ویوز کو استعمال کرتے ہوئے آگ کو بجانے اور دبانے کا کام کرتا ہے آگ کے شروعاتی عمل سے ہی یہ آلہ صحیح طور پر کیلیبریٹڈ ساؤنڈ ویوز کو خارج کر کے آگ کے بڑھنے کی عمل کو روکتا ہے اور آگ کی شدد کو کم کرتا ہے اور بلاخر اسے بجا دیتا ہے اس حد سے ثابت ہوا ہے کہ یہ اکوسٹک فائر ایکسٹنگچرز نقابل یقین تاثیر کا مظاہرہ کرتا ہے اور تیزی سے لگنے والی آگ کو کم کرتا ہے اور قیمتی وسائل کی بچت بھی کرتا ہے اکوسٹک فائر ایکسٹنگچرز حقیقت میں آگ بجانے کے لیے ایک گیم چینجر ہے یہ آٹومیٹکلی آگ لگنے والی جگہ کو سپورٹ کر کے خبردار بھی کرتا ہے جس سے آگ کے خطرے اور ہمارے ماحول کو نقصان پہنچنے سے بھی رکا جا سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کے اہم فائد میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں اتدائی مراحل میں آگ کا پتہ لگانے کی صلاحیت بھی ہے اور جدید سینسر سسٹم کے ساتھ ہم سپورٹ کی شناخت کر سکتے ہیں اور اکوسٹک فائر ایکسٹنگچرز کو الیٹ کر سکتے ہیں چھوٹی آگ کو بڑے بیمانے پر پھیلنے سے بھی روکا جا سکتا ہے ریل ٹائم فائر فائٹنگ آپریشنز میں اکوسٹک فائر ایکسٹنگچرز کے استعمال نے ہمارے نکتہ نظر میں ایک بہت بڑا انقلاب پرپا کر دیا ہے اس آلے کو دور سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور پیچیدہ ترین علاقوں میں بھی بھیجا جا سکتا ہے جس سے ہمیں زیادہ آسان طریقے سے آگ کا مقابلہ کرنے اور فائر فائٹرز کے لیے پیدا خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے دوہزار آٹھ میں یو ایس ڈیفنس اڈوانسمنٹ ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نے فائر فائٹنگ کے لیے ایک تجربہ کیا پر ناکام رہی ربرسن اور ٹرین نے طویل فاصلے تک ساؤنڈ ویفز کو لے جانے کے لیے وارٹیکس رنگز کو شامل کر کے مسئلہ حل کر دیا سیک ایک منظم نظام تیار کر رہا ہے جو جنگل کی آگ بھجانے پتہ لگانے اور اس پر قابو پانے کے لیے اکوسٹک فائر ایکسٹنگچرز میں سینسر ٹکنالوجی اور آئی ایس آر ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے اکوسٹک فائر ایکسٹنگچرز کا جدید ترین سینسر سسٹم جیسا کہ اے آر ایس اے سی سسٹم کے ساتھ کپلنگ کر کے اور ایڈوانس بنایا جا سکتا ہے اے آر ایس اے سی سسٹم سینسرز کی نیٹورک پر مجتمع ہے جو جنگلات میں حکمتیں عملی کے ساتھ لگائے گئے ہیں یہ سینسرز مسلسل محولیاتی حالات کی نگرانی کرتے ہیں گرمی کی ٹیمپریچر کا پتہ لگاتے ہیں اور ڈیٹا کو مرکزی کنٹرول روم میں ٹرانسفر کرتے ہیں اے آر ایس اے سی سسٹم سے مصول ہونے والے ریال ٹائم ڈیٹا کا تجربہ کر کے ہم قابل ذکر درستگی کے ساتھ ممکنہ آگ پھیلنے کی شنافت کر سکتے ہیں یہ ہمیں اکوسٹک فائر اکسینسرز کو تیزی سے بھیجنے کے قابل بناتا ہے آگ کے پھلاو کو روکتا ہے اور ہونے والی تباہیوں کو کم کرتا ہے ڈیسپیچر ڈرونز کا حقیقی وقت میں استعمال ایک اہم کردار دا کرتا ہے کیونکہ وہ آگ بجانے کے کاموں کی رفتار اور کارکردگی کو بڑھاتا ہے جدید اے آئی ایل اگریتھم اور ریال ٹائم کمیونکیشن کی صلاحیتوں سے لیس یہ ڈرونز کنٹرول لوم سے ہدایات وصول کرتے ہیں اور ایٹومیٹکلی کوسٹک فائر اکسینسرز کو مقررہ جگہ پر لے جاتے ہیں یہ فائر فائٹرز کی مہارت اور ڈیسپیچر ڈرونز کے ذریعے آگ بجانے کی صلاحیتوں کو نمائی طور پر بہتر بناتا ہے حقیقی وقت کی ٹکنولوجی میں ان قابل ذکر ترقیوں کی بدولت اب ہم جنگلات کی حفاظت کر سکتے ہیں اور جنگل میں رہنے والے جانوروں اور درختوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں فائر فائٹرز اور کمیونٹیز دونوں کی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں اس اہم ٹکنولوجی کو دوسروں تک پھیلانے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں کیونکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے اپنے سیارے کی حفاظت کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے لب کا اظہار ضرور کمیونٹ باکس میں دکھائیں اور ہمارے چینل لیب لیب کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ